حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام سلطان الوائزین عالم ربانی وائز الاسانی حضرت مولانا سید شاہ احمد اشرف اشرفی جیلانی ولی احد خانقہ اشرفیہ حسنیہ سرکار کلا کی خطابت بے مثال تھی آپ ایک زبردست عالم دین اور نامور خطیب تھے آپ کا خصوصی تربیت یافتہ مرید و خلیفہ حضور محدث آزم ہند نے آپ کی خطابت کو سامنے رکھ کر فرمایا تھا مہویت چھا گئی جب حسن بیان یاد آیا دل تڑپ اٹھا وہ انداز بیان یاد آیا جھومتی پھرتی ہے وہ دنیا تصور سید جب کبھی موعد پیر مغا یاد آیا مجدد اسلام حضور علیہ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت الردوان اپنا قائم کردہ ادارہ دار العلوم منظر اسلام کے سالانہ جلسے دستار بندی میں خصوصی خطیب کی حیثیت سے آپ کو مدو کیا کرتے تھے علیہ حضرت فاضل بریلوی کی عادت یہ تھی کہ وہ دیگر مقررین کی تقریر اسٹیج پر بیٹھ کر سماعت کرتے تھے اور جب شہزادہ حضور اشرفیم یا حضور علیہ ربانی کا خطاب ہوتا تو آپ پوری تقریر اسٹیج کے نیچے کھڑے ہو کر سنتے تھے اور سوال کرنے پر آپ یہ جواب دیتے تھے کہ جو بات ان کی تقریر میں احمد رضا دیکھتا ہے دیگر مقررین کی تقریر میں نہیں دیکھتا واللہ یہ دوران خطابت حدیث پڑھتے ہیں تو جس راوی کی حدیث یہ سناتے ہیں ان کو برسر اسٹیج میں پاتا ہوں اور ان کی تعظیم کے لیے اسٹیج کی نیچے ہی کھڑے ہو کر تقریر سماعت کرتا ہوں ناظرین اکرام اس واقعہ سے جہاں ایک طرف علیہ حضرت فاضل بریلوی کے کشف باطن کا ثبوت ملتا ہے وہی دوسری طرف ساداتے کے چھوچھا کی روحانی عظمتوں کے نقوش بھی ملتے ہیں اور ساتھی ساتھ جلسوں کے تقدس و پاکیزگی کا بلند مقام اور خانقاہوں و خانوادوں کی آپسی محبت و الفت بھی اس واقعے سے سامنے آتی ہے لیکن اب نہ جلسوں کا وہ تقدس رہ گیا اور نہ ہی اسلاف کی محبت و الفت کا بھرم کشف و کرامات اور روحانیت و نورانیت کو تو خیر رہنے ہی دیجئے جلسوں میں احادیث تو سنا ہی نہیں جاتی کہ راویان احادیث تشریف لائیں اور راویان احادیث کا تشریف لانا تو بہت دور کی بات ہے اب تو حال یہ ہے کہ جس طرح جلسوں میں سراحتن و اشارتن نفرت و رنجش کے بیج بوئے جا رہے ہیں اور بغض و حسد کی آگ لگائی جاتی ہے جس ذات سے منصوب وہ جلسہ اور ارس ہوتا ہے وہ بھی جلسہ اور ارسے کی حالت کو دیکھ کر تشریف نہیں لاتے ہوں گے انہیں بھی شرم آتی ہوگی ایسے جلسوں میں اپنی روحانیت کی چادر تاننے میں بلکہ جلسے اور ارسے کی حالت زار دیکھ کر ان کی روحیں بجائے خوش ہونے کے بے چین ہو جاتی ہوں گی عالم بقا کے مکینوں کو ایزہ رسانی اور تکلیف پہنچانے کی بدترین صورت اس طرح کے جلسے اور جلوس اس منعقید کرنا ہے جس میں قوم کی اچھی خاصی رقم خرچ کر کے صاحب ارس کا ذکر خیر کرنے کے بجائے علماء کی پگڑیاں اچھا لی جائیں ایک دوسرے کی تظلیل و تحقیر کی جائیں صرف شیرینی اور پانی رکھ کر قدر قرآن خانی کر کے ارواح بزرگاں کو سواب کر دینا اس طرح کے جلسوں اور آراز سے بدرجہہ بہتر ہوگا میں یہ سمجھتا ہوں جلسے کے تقدس کو کس طرح پامال کیا جاتا ہے اور اس میں مدو پیشاور مقردین وہ گوئیے جن کو قوم ملت کی اصلاح سے کوئی مطلب نہیں ہوتا بس ایک تماشاگر کی طرح ہوتے ہیں ان کے حرکات و سکنات کو دیکھ کر شرم کے مارے گردنے جھک جاتی ہیں اور سب سے زیادہ افسوس تو یہ سوچ کر ہوتا ہے کہ جن کے سپرد نفرت حسد نفاق بغض و اناد جیسی باطنی بیماریوں کا بیماریوں کا علاج تھا وہی اس طرح کے وائرس کی زد میں آگئے ہیں الا ما شاء اللہ اور انہی طبیبوں سے یہ وائرس متعددی ہو کر قوم تک پہنچ رہے ہیں ناظرین کرام اب بھی ہے آپ ہوش میں آئیے اور اپنے آپ کو سمالیے جلسوں کو تفریغہ نہ بنائیے بلکہ جلسوں کے تقدس کو بحال رکھئے اس کی عظمت رفتہ انہیں واپس دلائیے اگر جلسہ اس طرح کا ہوگا تو پھر یقیناً اس کا اثر بھی اچھا ہوگا لوگ اس سے اپنے آپ کو صدھاریں گے بھی اپنے عمال کی بھی اصلاح کریں گے اور اپنے عقائد کی بھی اصلاح کریں گے ورنہ جلسہ تو پھر ایک کاروبار بن کر رہ جائے گا اور ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ان چیزوں پر غور سے اور ٹھنڈے دل سے غور کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنزو امام